ہم نے دیکھا کہ محچید جنسی قاضی فائیسا نے آج بڑے ہی جذباتی انداز میں جب جسم انہی وقت نے حوالہ دیا تینا جنبی کے بلے کے نشان کے فیصلے کے حوالے سے بات کی تو انہیں نے دفاع کیا اس کا بڑا اور کیا لگ رہا ہے آج جس طریقے سے مقدمے کی کاروائی ہوئی ہے یہ سنی اطاعت کورسل کی جو درخواستوں پر سمات ہوئی ہے یہ کس طرح معاملات جا رہے ہیں جی مدیلہ جان صاحب آج تو بڑا ججز میں واضح تقرار نظر آیا اور یہ جو ججز تھے جس سے منیب اختر جس ستر من اللہ جس سے منصور علی شاہ یہ کوئی سپریم کورٹ کے ججمنٹ پر سوالات نہیں اٹھا رہے تھے جو قاضی فائد صاحب کا ججمنٹ ہے جنوی تھا اس کی انٹرپیٹیشن پر جو الیکشن کمیشن نے آرڈر پاس کیے اور پی ٹی آئی کو انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کینڈ ریٹ تھے ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈ ریٹ کلیر کیا ان پر سوالات اٹھ رہے تھے اب جس سے قاضی فائد صاحب وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ کہتے تھے کہ میرے آرڈر کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں اب جنوی نے انٹرپیٹیشن غلط کی ہے ان سے جب سوال ہوتا ہے اس پہ بھی وہ غصہ کر رہے ہیں اور اپنے ججز پہ یعنی ان کو جس طریقے سے باتیں انٹریکٹی وہ سنا رہے ہیں وہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ تناؤ زیادہ ہے اس وقت لڑائی یہ جو ہے یہ جو سٹیک ہے جو مخصوص نشستوں کا اس کی جو امپلیکیشن جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کانسیشن امنٹمنٹ کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں تو وہ اس کے کچھ ایک افیکٹی ہیں اگریوڈ ہوں گے کچھ بینیفیشری ہوں گے تو وہ اس بینٹ میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کو کہہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا آپ کو دکھائی جیرے جسٹس منصور علی شاہ اور ساتھ میں جسٹس یائیہ فریدی جسٹس جمال خان مندو خیل جسٹس اثر من اللہ یا جسٹس عائشہ ملک جو ہیں ان میں کوئی مشترکہ زاویہ ہے یا ان کے ریمارکس میں آپ کو کوئی کومن چیز مل رہی ہے دیکھیں وہ ان کا ہے تو ایک تو یہ ہے نا کہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی اگر یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان کو نہیں مل سکتی تھی تو دوسروں میں کیوں بارٹی گئی یعنی سنی اعتاد کانسل کو نہیں ملی تو نون لیک اور پیپس پارٹی اور جی ایو آئی ان کو کیسے بارٹی گئی تو یہ ججز جن کے ناملی ہیں آپ کہتے ہیں کہ شاید دوسروں کو دینے پر ان کو زیادہ ہے اس پہ وہ بڑے کلیر سوال اٹھا رہے ہیں دوسرا ان کا یہ ہے کہ جی الیکشن کمیشن کی غلط انڈپیٹیشن سے پی ٹی آئی کے جو کانڈیٹ تھے وہ انڈپیڈنٹ ہوئی ہے اور سنی اعتاد کانسل میں مجبور ہو کے جائے کہ جلے گئے اس پہ وہ بات کر رہے ہیں جسر منیب اکتر جو خاص ہو سے جسر منیب بھی وہ کر رہے ہیں اب جو جسر قاضی فائیس ہیں وہ بڑے کلیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس میں بڑا واضح ہے پی ٹی آئی ہمارے سامنے نہیں ہے آئین کا جو متن ہے میں نے اس چیز کو دیکھنا ہے حالانکہ آج انہوں نے کہا کہ پرپورشنل ریپیزنٹیشن کا کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی ریپیزنٹیشن سے زیادہ ملیں گی تو جب وہ الیکٹرونل ریپیزنٹیشن کی بات آتی ہے ویل آف دی پیپل کی بات آتی تو وہ یہ کہتے ہیں یہ فلاسفیکل باتیں ہیں میں نے تو صرف ٹیکس کو فالو کرنا ہے اور ٹیکس میں بھی ویسے جو بات کازی صاحب کرے ہیں وہ تو نہیں ہے ٹیکس میں ٹیکس پڑھتے نہیں ہیں بار بار ایک حوالہ دے کے پھر آگے چل پڑھتے ہیں وہ یہ چیز جو ہے بظاہر یہی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ میں پورا تاثر دیا جائے تاثر کہ جی یہ تو ری رائٹ آج پھر وہ نے کہا جی ری رائٹنگ اور فلاسفی اس پہ بظاہر جیسے منصور علی شاہ نے وہ ان کو وہی چیز ناغوار گزری اور نے کہا جی ہم اپکس کوٹ ہیں بین اپکس کوٹ ہم نے دیکھنا ہے ملکی جمہوریت will of the people دیکھنا ہے right to vote جو ہے جو اس کو سکیور کرنا ہے وہ fundamental right ہے ان چیزوں کو دیکھیں ساکر مشیر آپ نے بھی سنی یہ سماد ظاہری واتہ یہ live ہو رہی تھی اور ایک اچھا کام کیا ہے قاضی صاحب نے بھی یہ live سماد پوری دنیا دیکھ پاتی ہے تو آپ نے بھی دیکھا آپ کے خیال میں جو چیف جسٹس قاضی فائزیسہ ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ بار بار یہ حوالہ دیتے ہیں کہ سیٹیں خالی نہیں رہ سکتی صرف جیتی وی پارٹیاں جو ہیں election لڑنے والی پارٹیاں جو ہیں یہ ان کو دی جا سکتی ہیں تو آپ کے خیال میں چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کیا رجحان ہے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس رجحان میں بھی تو confusion کہیں نہ کہیں نظر آتی ہے اس کی واضح بات یہ ہے کہ پچھلے دو تین سماتوں پر بات کریں تو انہوں نے دو باتیں کی ایک انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ازاد لوگ جیتے تھے پی ٹی آئی کے تھے وہ سارے ممبر تو انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیوں نہیں کی نمبر ون وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جوائن کرتے تو آج معاملہ یہ نہ ہوتا نمبر ٹو وہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ میرا جو تیرہ جنوری کا فیصلہ ہے اس فیصلے میں کہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ کسی ازاد کو بلے کا نشان نہیں دیں گے تو پی ٹی آئی والے اس طرح کرتے کہ ازاد جو ہے وہ وہاں پہ ماملے تھے الیکشن کمیشن سے یہ جو نشان اب دونوں سوالوں کے جو جواب ہیں وہاں الیکشن کمیشن نے گھڑ بڑ کی ہوئی ہے اور اس طرف جو ہے وہ سپریم کورڈ یا چیپ جیسٹر جو ہے وہ جا نہیں رہے اور وہ فیصلہ ہے دو فرورت کا جس میں اس فیصلے ازاد ڈکلے رہے اور اس کے بعد جب انہوں کو کہا گیا کہ آپ پوسٹ الیکشن جب آپ جیت چکے تو آپ نے جوائن کرنا تھا تو وہاں پر فیصل صدیقی نے یہ کہا یہ ایک ایسی سینریو مان جوکا تھا کہ جہاں پر الیکشن کمیشن نے سارے اگروں کا ہمارے سلطہ پر لیے تھے بطور پولٹیکل پارٹی جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی آج یہ بات کی انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے وہ اس میں ایک تبلے کا رشان نہیں دینا لیکن باقی رائٹس بھی نہیں دینی پی ٹی آئی کو یہ کہاں لکھا ہوا تھا جو الیکشن کمیشن نے کیا تو فوکس جو بینچ کا مجھے لگ رہا ہے کہ بینچ اس طرف جانا چاہ رہا ہے اور جانا چاہیے ایپیکس کوٹ ہے کچھ سیول کوٹ نہیں ہے کچھ ٹرائل کوٹ آئی کوٹ نہیں ہے کہ آرٹیکل وان نائنٹی نائن میں ان کے پاس بہت مادود اختیار ہے وہ اختیار کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس تیرہ جنوری کے فیصلے الیکشن کمیشن کا اس پہ تشریح ان چیزوں کو دیکھے بغیر میرا یہ خیال ہے کہ آگے نہیں پڑھ سکتے اور تیرہ جنوری کے فیصلے کو الگ بھی نہیں کر سکتے مگر ساکر بشیر صاحب کاضی فاری صاحب بڑے ایک دم فلیر اپ ہو جاتے ہیں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں جب کوئی تیرہ جنوری کا ہلکہ سے ایسے اشارہ بھی کر دے تو اس پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تیرہ جنوری کی بات کیوں کرتے ہیں آپ بات کریں کہ پارٹی میں الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے پارٹی کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا اور یہ قانون موجود ہے آپ میرے فیصلے کی بات کیوں کرتے ہیں تو یہ جو تیرہ جنوری کا بلے کا فیصلہ ہے یہ فل کورٹ جو ہے آپ کے نزدیک اس فیصلے کے اوپر اپنی رائے دیئے بغیر مخصوص نشستوں کا کوئی فیصلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی بالکل نہیں کر سکتی ہم جتنی دسکشن دیکھ رہے ہیں ایون میں کہا میں نے آپ کو ایکزمپل دی کہ قاضی صاحب خود جو ہے وہ یہ بات کر چکے ہیں اس سے قبل لیکن میرے لیے یہ احران کون تھا کہ یہ کوئسٹن انہوں نے الیکشن کمیشن سے کیوں نہیں کیا جو باقی ججز کر رہے ہیں کہ آپ نے کیوں غلط تشریح کی اور غلط تشریح کر کے آپ نے دو فروری کا فیصلہ دیا اور اس کے بعد یہ سوال نہیں کیا جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سوال نہیں کیا انہوں نے بالکل یہ یہی تو ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہ احران کون ہے یہ سوال بھی نہیں کیا پھر نظر ثانی بھی ان کو نہیں پتا کہ وہ جو تیرہ جنوری کے فیصلے کے اخلاف نظر ثانی دائر ہوئی تھی تو چوبیس جون کو چیف جسٹس پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ نظر ثانی دائر ہو چکی ہے یہ بھی کافی احران کون ہے ویسے اچھا یہ نظر ثانی والی بات حسنات ملک آپ کو کیا لگا جو الیکشن کمیشن کے وکیر ہیں سکندر بشیر جو ہیں ان کا نام بھی چیف الیکشن کمیشن ابھی سکندر ہیں اور وکیر بھی سکندر ہیں ان کی کیا حکمت عملی رہی ہے آج آپ کو کیا لگا کہ الیکشن کمیشن کے وکیر نے تو بظاہر وہی باتیں کی جو چیف جسٹس قاضی فائیسہ میرے خیال میں ان کی دلائل سے پہلے سے ہی کرتے آ رہے تھے وہی بات ہے اور وہ بلکہ زیادہ ججز جب سوال کر رہے تھے تو اس سے وہ غصہ کر رہے تھے اوفینڈ ہو رہے تھے اور جسٹس قاضی فائیسہ ان کو ریسکیو کر رہے تھے کہ آگے چلیں آگے چلیں جب باتیں سنا کے لکھ لیں نوڈ کر لیں آگے چلیں تو بظاہر جو ہے حالانکہ جسٹس قاضی فائیسہ نے خود کہا کہ میرا فیصلے کی انٹرپیٹیشن ٹھیک نہیں الیکشن کمیشن سے جسٹس قاضی فائیسہ نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیوں انٹرپیٹیشن غلط کی ہے کیا وجہ تھی کہ آپ نے ان کو انڈیپینڈنٹ کانڈیر ڈیکلئر کیا کانسوشنل باڈی آپ کی کوئی ذمہ داریاں تھی وہ سوالات نہیں کیے نہیں وہ سوالات جسٹس عائشہ ملک نہیں کیا تھی وہ جسٹس کر رہے ہیں اور ان کا وہ نوٹ کر کے آگے چلتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں بلکہ جسٹس عائشہ ملک کے ساتھ ایک دفعہ نے ایسی بات کی جس کو جسٹس منیب اختر نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے یہ انفیر آپ یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے جسٹس دیتے تھے خاص طور پر جسٹس عائشہ ملہ جسٹس منیب اختر جسٹس عطم ان اللہ جب سوال کرتے تھے تو ایڈوکیٹ سکندر الیکشن کمیشن کے جو اقیل ہیں وہ بڑے ہی ایک ناغواری کا ان پر وہ رہتا تھا اور بڑا ہستے تھے یا پھر ایسے جسٹس دیتے تھے یا انہیں نظر انداز کرتے تھے اور پوری طرح جواب بھی نہیں دیتے تھے ملکل یہی بات ہے جسٹس منصور جو ہیں آج میں نے دیکھا وہ سر پگڑ کے بیٹھے ہوئے تھے ایک موقع پہ دیکھیں وہ ان کے ساتھ آج زیادتی ہوئی وہ ایک سوال کر رہے تھے کہ جی یہ جو ایکسٹر سیٹنے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت میں دوسری جماعتوں کو ملی گئے یہ کیسے دیکھیں کون سا پرنسیپل فالو تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ جو پرنسیپل پرپورشنل ریپریزنٹیشن تو پرپورشنل ریپریزنٹیشن ٹیکس میں تو ایسی چیز نہیں ہے اس طرح تو انہوں نے کہا جی ایک اور پرنسیپل ہے will of the people right to vote جو ہے جو لوگوں کے right جس نے vote دیا ان کو protect کرنا secure کرنا اس کو یہ اس پہ جسر قاضی فیصہ نے کہا کہ ہم فلسفی باتوں میں جا رہے ہیں ہم ٹیکس سے اٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے جسر منصور علی شاہ کو سنا دی بات